اسلام علیکم ویورز اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے میرا چینل سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ انسانی ناف پر انتھائی قابل قدر بہت طلب اور دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں پیش ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں ناف اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک خاص طوفہ ہے باسر سال کی عمر کے ایک پورے آدمے کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا خاص طور پر ہر رات کو تو اور زیادہ نظر خراب ہو جاتی تھی ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو کون فراہم ہوتا ہے وہ سوک گئی ہیں سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تقلیق انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے اور اس ہی خاص طوفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے سبحان اللہ ناف کا سراغ ایک حیران کن چیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے منلی کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے فراہ ملتی ہے بچہ پوری طرح سے دو سو ستر دن میں فارم ہو جاتا ہے یعنی نو مہینے میں یہ وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے پچھوٹی ناف کے اس سراغ کے پیچھے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسم وجود کی رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گھر دو بار بھوائی جا سکتی ہیں آنکھ اگر سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ سے ہی کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہوں چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے بال چمکانے کے لیے گھٹنوں کے درد سستی جوڑوں میں درد سکن کا سوک جانا ان سب کا علاج طریقہ علاج آنکھوں کا سوک جانا صحیح نظر نہیں آنا گلوئنگ سکن اور بالوں کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے تین کترے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سراف میں ٹکائیں اور تقریباً ڈیڑھ ان سراف کے اڑڑڑ لگائیں گھٹنوں کی تقلیف دور کرنے کے لیے تین کترے ارنڈی کے تیل کے تین کترے سراف میں ٹکائیں اور اڑڑڑ لگائیں جیسے پہلے بتایا ہے کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور چوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے اور سکن کے سوک جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے تین کترے استعمال کریں ناف کے سراخ میں تیل کیوں ڈالا جائے ناف کے سراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوک گئے ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہنگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے اٹھگیت لگائیں چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا ناف کی کمی کے لیے ناف میں آبر پیاز 20 گرام روگنے زیتون میں چلا کے لگانے سے ناف کے اندر اور باہر مالش کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کانوں میں سائن سائن کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے تیل 50 گرام میں تخمے ہرمل دو عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے سائن سائن کی ہوا زانہ ختم ہو جاتی ہے قوت سماد کے لیے قوت سماد کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں 20 گرام تارچینی پیسی ہوئے جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماد میں بہتری آتی ہے پیٹ کا پھولنا 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیہ ملا کے ہلکا گرم کر کے تھنڈا کر کے لگانے سے دو ماں میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے بڑا قبض کے گشہ نسخہ ہے اگر نہانے کے بعد روگنے زیتون ناف میں لگا دیں اور مجھے کی بات یہ کہ الرجی اور زکام نہیں ہوتا ذرا غور کیجئے جو علم اب تک پہنچا وہ امانت ہیں ان لوگوں کی جو لا علم ہیں لہٰذا یہ امانت اس کی حق دار تک سب ہی اپنا اپنا فرض ادا کریں اچھی اچھی معلوماتی اور دینی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں